بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مسجد اسلام آباد کا تنادہ ایک مرتبہ پھر شدد اختیار کر گیا ہے مولانا عبدالعزیز صاحب پچھلے تین ہفتوں سے تقریباً لال مسجد پر دوبارہ قابض ہو چکی ہیں جامعہ حفظہ کی طالبات جو ہے وہ بھی وہاں آ چکی ہیں حکومت مذاقرات کی کوشش کر رہی ہے مگر ابھی تک مذاقرات کے حوالے سے پیشرفت نہیں ہو رہی اور ایک طرف پاکستان ف اے ٹی ایف کی گریل لس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے آباد کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے آپ کو علم ہے پہلے بھی ایک مرتبہ ناخش گوار واقعہ ہوا جس کے پاکستان کی سیاست اور قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے بہت عام اثرات مرتب ہوئے تھے تو مولانا عبدالعزیز صاحب کے مطالبات کیا ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے وہ لال مسجد سے باہر نکلے ہیں رینجرز کے پولیس کے سامنے اور وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں ریکارڈ کروائی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ برائے راست مولانا عبدالعزیز کی زبانیں سنیے نحمدہو و نسلی علی رسول ازل کریم ہم لال مچے کے سامنے جو سڑک ہے اس پر ہم واق کر رہے ہیں اور تھوڑا سیر کر رہے ہیں ہمارے ادھر نیب کا دفتر ہے رینجر والے ہیں سامنے پولیس والے بیٹھے ہیں تو ہمیں اس بات کو کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ہم ہمارے بھائی ہیں اور ہم ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ ادھر نہ نکلیں ادھر پولیس والے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں کوئی گولی بھی آسکتے ہیں گولی آجا تو پرواہ نہیں ہے ہم اسی گولی کے انتظار میں بڑے ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت دے دے گولی کے انتظار میں ہم بڑے ہو چکے ہیں تو آج صبح الحمدللہ ہم نکلے اور یہاں سامنے ہمارے پولیس ہے جامعہ حفظہ کا جو دیوار ہے اس سے ہم باہر نکلے ہوئے ہیں اور دس پندرہ بیس منٹ سے ہم وہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے تو ہمارے ہم تو ان کو بھی دعوت دیتے ہیں ہمارے جو آئی ایس آئی کے افسرانے کے آئیں اگر میں جورت کر سکتا ہوں اس پولیس کے سامنے رینجل کے سامنے پھر رہا ہوں چکل لگا رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں آتے ہمارے ساتھ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمارا مطالبہ اسلامی نظام کا ہے اسلامی نظام کا مطالبہ کوئی غیر آئینی نہیں ہے غیر اخلاقی نہیں ہے غیر شرعی نہیں ہے اور وہ امہ کی ضرورت ہے اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور پھر یہ کہ چھوٹا سا اتنے بڑے پورے ملک میں اگر ایک چھوٹی سی لال مسجد جو میرے والد صاحب یہاں خطیب رہے اور میں خود بھی خطیب رہا اور اس کو بلا وجہ مجھے ہٹانے کی وشکی جا رہی ہے تو وہاں آنے سے کون سا ایسا مسکو بن جائے گا اور ذرا سا جامع حفظہ جو اسلامباد کی وہ سطحوں میں چھوٹا سا ایک جگہ ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اتنے بڑے ملک میں اگر جامع حفظہ اپنی جگہ بن جائے گا تو کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا پورے ملک کو آپ نے ٹنشن میں مبتلا کیا ہوا ہے اور اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں مہنگائی کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے اور کوئی میں ذاتی جداد نہیں بنا رہا ہوں میں جو بنا رہا ہوں میں تو جامع حفظہ ملک قوم کی بیٹی کو بنا رہا ہوں میں نے تو الحمدللہ اپنے ذات کے لئے کوئی کام نہیں کیا اور الحمدللہ ہم جورت کے ساتھ اپنے پولس والے بھائیوں کے سامنے بھی آتے ہیں اور چکر بھی لگاتے ہیں اور نامیس کا ڈر ہے کہ ہمیں گوری لگے گی پہلی تو اس وقت لگے گی موت تو اس وقت آئے گی جب اللہ رب العزت ہمارا وقت پورا ہوگا جب تک ہمارا وقت نہیں پورا ہوگا ہمیں کوئی ہمارا کوئی بال بھی نہیں توڑ سکتا ہم جب وقت پورا ہو جگہ کوئی بچا نہیں سکتا تو ہمارے کچھ آئی ایس آئی کے اثران سے ہم نے حضارش کی آئیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہم تو ڈر نہیں لگ رہا ہم تو یہاں پولیس والوں کے سامنے مسجد سے باہر آگئے ہیں اور سڑک پر گھوم رہے ہیں اور صبح باہر کر رہے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی حضارتہ ہی ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ آ کر مذاکرات کرنے چاہیے اور ہم حمت اور حوصلے کے ساتھ وقت گزارے یہی شریعت ہمیں کہتے ہیں اور جائز مطالبات ماننے جانے چاہیے تیرہ سال ہو گئے جامعہ حفظہ کے کھنٹرات ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جامعہ حفظہ اسی طرح کھنٹرات کی شکل میں ہے تو ہم تیرہ سال سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کے لیے جگہ دی گئی اور ہم نے وہاں تعمیرات شکل کی اس کو بند کرا دیا گیا تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جامعہ حفظہ کے کھنٹرات پکار پکارک پر ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں جائے وہ وہاں جامعہ حفظہ تعمیر ہونا چاہیے اور یہ جو سڑکیں بند ہیں اس سے کیا فائدہ ہے اس سے برا اثر جا رہا ہے پوری دنیا میں مارے پولیس والے بھائیوں افسران کو بھی سوچنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے دل بڑا کرنے کی بات ہے دال مسجد میں میں چھ سال پانچ سال پانچ سال پڑھاتا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اب کونسا مسئلہ بن جائے گا ہاں اگر آپ کسی بھی راستے کو روکیں گے تو اس سے ٹینشن کی فضاء ہوگی چھوڑ دیں گے کوئی ٹینشن کی فضاء نہیں ہے اگر جامعہ حفظہ بند بھی جائے گا کوئی ٹینشن پیدا نہیں ہوگی اگر بچیوں کے دل جوئی ہو جائے گیا آپ لوگوں کو کر دینا چاہیے تھا جامعہ حفظہ چھوٹی سی زمین ہے میرے خالق چھ سات کنال بھی نہیں ہوگی اب چھ سات کنال بھی جگہ نہ ہو تو اس پہ اگر جامعہ حفظہ تعمیر ہو جائے تو اس پہ کوئی آسمان جہلی ٹوٹا لیکن دلوں کو بڑا کرنے کی بات ہے دلوں کی غصات کی بات ہے جل بڑے کریں یہ زمین تو اللہ کی ہے بڑے بڑے جنرل سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنرل پروے مشرف کس حالت میں ہے تو اس لیے جامعہ حفظہ کوئی بڑی زمین نہیں ہے اور لال مسجد پہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آپ اس کو ایشو بنائیں گے تو ایشو ہوگا اور اگر ایشو نہیں بنائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو ایشو بنایا جیسے کہ آپ ایشو بنانا چاہتے ہیں تو کشمیر کا ایشو بنائیے نا آپ کو تھوڑی سی امت کیجئے جہاں میں حفظہ کی زمین جہاں لال مسجد پہ قبضہ ہو گئے لال مسجد پہ میرے والد خطیب تھے میں خود خطیب ہوں بلا وجہ مجھے نکالا گیا آپ جنرل یہاں آتے ہیں اور آ کر وہ قبضہ کر لے تو اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا حالانا کہ آرٹیکل سکس لگتا ہے اس کو سزائے موت ہوتی ہے تو عدالت کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے سائے قوانین ہماری رہ گئے ہیں اور جبکہ ہم کے قوم کے لئے کام کر رہے ہیں جہاں میں حفظہ قوم کی بچیوں کو تعلیم دے رہا ہے لاکھوں بچی ہے یہاں کے فاضلات بن کر پورے ملک پہ کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں دین کی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ لوگ نے کتنے مدارس بنایا کہتے ہیں ہماری ریاست نہیں ریاست اللہ کی ہے آپ کی ریاست نہیں یہ زمین اللہ کی ہے یہ درخت یہ سارے درخت آپ نے بنائے ہیں اور یہ سارے پرندے آپ لوگوں نے پیدا کی ہیں یہ زمینیں آپ نے بنائے ہیں یہ انسان یہ دلہا یہ دلہن یہ بچے آپ لوگوں نے بنائے ہیں اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ کی زمین پر اللہ کی نظام کی سکر تو آپ کی زیادہ ذیمہ داری ہے کور کمانڈروں کی زیادہ ذیمہ داری ہے جرنیلوں کی زیادہ اگر ہم اتنی بڑی پروانی دے رہے کے بعد آج لال مسجد میں ہماری طالبات ڈٹی رہے ہیں حالانکہ میں ان سے بچیوں سے کہت تو چلی جاؤں کہتے نہیں ہم شہید ہوں گی ہم یہ حقے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایک ہمت اور حوصلہ اور جرت کا متاہرہ کریں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ دھوڑا خربانی کریں یا لال مسجد کھولیں اور نمازی بھی میری گزارش ہے کہ ہر نماز میں آ کر یہاں دائیں پائیں جماعتوں کا احتمام کریں دائیں پائیں آزان دیا کریں اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک سے اس پر آواز بلند ہونی چاہیے علماء امت کہاں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کہاں دیگر جماعتیں ہیں آج کریڈٹ لینے کے وقت ساری جماعتیں کہتی ہیں ہم نے جامعہ حفظہ یوں کیا تھا آج وہ کہاں ہیں آج آئیں نہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوں ہم ان جماعتوں سے گزارش کریں کہ مدارس سے گزارش کریں کہ کیا ہے آپ نے طلبہ بھیجیں اور آ کر وہاں یہ ہے ہمارے ساتھ اب جیتے ہیں یہاں کتنا گند ہو گیا پرسوں ہمیں صفائی کیتی یہاں آج سے یہاں گند ہی گند ہو گیا یہ جامعہ حفظہ کا چھوٹا سا چکرا آپ لوگوں کو کوئی اگر چلا بھی یعنی جامعہ حفظہ کو مل گیا ہم تو کل چلے جائیں گے لیکن یہ ہم چاہتے ہیں یہ کوئی چھے سات کنال جگہ ہوں گے اگر چھے سات کنال جگہ مل بھی گئی اور وہ بھی نالے کنارے تو آپ لوگوں کے محلات کی مقابلے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو دل بڑا کرنا چاہیے اور یہ زمین مدرسے کے لیے آپ لوگوں کو وقف کرنے چاہیے اور آئیں ہمارے ساتھ بات کریں اور ہمارے جائز مطالبات ہیں ہم بہا سے نہیں آئے ہندوستان سے نہیں آئے ہم بھی پاکستانی ہیں اور یہاں ہماری نسلیں پاکستان میں چل رہی ہیں ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ملک میں رہیں دکوری قوم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے کیا مقصد ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے دلوں میں وسط لائیں گے اور ہم تو الحمدللہ ان کا اکرام کرتے ہیں آج کافی دنوں سے ہم رات کو ان کو چاہے پلاتے تھے ہم نے آج ارادہ کیا کہ ہم ویفرز بسکٹ کے ڈبے لائیں گے ان کی طرف پھینکا کریں گے اور ٹوفیوں کے پیکٹ لائیں گے ان کی طرف پھینکے جیسے شادیوں میں پھینکتے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ ویسے نہیں لائے چلو اس طرح کھاؤ ہم میں نے آج تک پلس والوں سے افسرانس وال کے ہمیں کبھی آپ نے چاہے پلائی ہمارے پہرے والوں کو ہم آپ کے پہرے والوں کو چاہے پلاتے ہیں بسکٹ کھڑاتے ہیں اندے کھلاتے ہیں اور تصمیہ دیتے ہیں اور کتابیں دیتے ہیں آپ نے ہمیں کبھی ابھی تک پوچھا کبھی ایک لاکھ روپے کسی حکومت نے تعاون کیا جانے حفظہ کسی حکومت نے ایک لاکھ روپے کبھی نہیں کیا آپ لوگ کے دل کیوں چھوٹے ہیں آپ لوگ تو ٹیکس بھی لیتے ہیں ہم تو پاتھ تو وسائل بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اب یہ زمین یہ کھنڈ رات پکار پکار کر جمعیت علماء اسلام سے پہرے بھی دے یہ یام حفظہ کے کھنڈ رات پکار رہے ہیں جمعیت علماء اسلام سے پوچھنے کے قیامت کے دن آپ کیا جواب بھی اور دیگر تنظیموں سے پوچھ رہے ہیں دارلوم کراچی بنوری ٹونج یام فرید یہ تمام سے پوچھ رہے ہیں کہ آج نہتی طالبات میرے ساتھ یہاں کھڑی ہیں اور تقریباً تین ہفتوں سے کھڑی ہیں اور چار پانچ دن سے پہلے محاصرہ ہوا پھر ٹوٹا پھر پانچ چھ دن سے محاصرہ چلتا اور ہم محاصرہ توڑ کے باہر آئے گئے اور آ کر یہاں یہ سامنے رینجر کی گاڑیاں کھڑی گئی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ رینجر والے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے ہاں جب موت کا وقت آئے گی پھر تو کوئی اپنا بھائی بھی گولی مار دیتے ہیں اپنے خاندان کے لوگ بھی گولی مار دیتے ہیں اس سے ہمیں جرات کرنی چاہیے حوصلہ کرنے سے چھوٹی سی زمین اگر جامعہ حفظہ کیلئے وقف کی جائے گی لائن آرڈر کے مسئلے پیدا ہونے ہوگا وہ ویسے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس مدد سے کی بھی پیدا ہوتے ہیں مسجد کی جائے سے میں مسجد میں سن دو ہزار نو سے لے کے سن دو ہزار تیرہ چودہ تک نمازیں پڑھا تھا یہ مسئلہ بھی تھا آپ کسی سلک کو بند کریں تھوڑی دیتے میں مسئلے تو پیدا ہو جائیں گے اب مولانا صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں بزہر یہ باتیں جو ہے وہ بڑی ایک دھیمے لہجے کے اندر کی ہیں مگر اس گفتگو کے ساتھ ہی انہوں نے ایسی باتیں بھی کی ہے جو کہ دھمکی امیز بھی ہیں کہ ہم رینجر سے نہیں ڈرتے بلکہ ہم شہادت کے جذبے کے ساتھ یہاں ہیں پھر اس کے اندر کئی سوالات ہیں ان کی گفتگو کے اندر اگرچہ وہ مذاقرات کی دعوت دے رہے ہیں مذاقرات حکومت کو کرنے چاہیے وہ کوشش بھی کر رہی ہے مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے پھر یہ کہ یہ ایک اساس جگہ پر واقعہ ہے جس طرح پہلے بھی یہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے اگر اس طرح کے ریڈ زون کے بلکل قریب اگر مولانا صاحب آج نہیں تو کل اگر دوبارہ اس طرح کا مذہبی جماعتیں اور کچھ ٹیرورسٹ گروپ جو ہے یہاں پر طاقتوار ہو جاتے ہیں تو یہ پہلے والی غلطی اگر دورائی جاتی ہے اور ادارے ہمارے پہلے کی طرح غفلت کے مرتقب ہوتے ہیں تو جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر کل کو دوبارہ اس طرح کا اگر واقعہ ہو گیا تو پاکستان جو ہے کئی دہائیاں پیچھے جا سکتا ہے اور مولانا صاحب کو بچائیے کہ وہ اس زد سے باز آئیں اور ریاست پاکستان کو مضبوط تر رکھنے کے لیے اور اس طرح کے ناکشگوار واقعات سے بچنے کے لیے متبادل جگہ جو ہے وہ جو حکومت ان کو پیشکچ کر رہی ہے اس پر وہ غور کریں اور پاکستان کو ایک اس طرح کے ناکشگوار واقعات سے بچائیں تاکہ افہام و تفہیم سے اگر یہ مسائل حال ہوں تو یقیناً پاکستان کے لیے بھی بہتری ہے حکومت کے لیے بھی بہتری ہے اور اس طرح جو پاکستان کا ایک بین الاقوامی ایمج بنا ہے اس ایمج کے اندر جو ہے وہ خرابی بھی واقع نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اسلامی نظام کا جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کا مطالبہ جائز ہے جمہوری طریقے سے وہ اپنے مطالبات ریاست پاکستان کے سامنے رکھیں اور یہ کہ آپ پیچھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں یہاں پر رہی ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا صاحب اسی طرح کا مطالبہ ایک شد و مد کے ساتھ ان حکومتوں یہ جاری رکھتے اور یہ بات چیز ہوتی رہتی مگر آج سالوں کے بعد دوبارہ مولانا صاحب ایکٹو ہوئے ہیں ادھر مولانا فضل و رمان صاحب کو پکار رہے ہیں ادھر سیکورٹی اداروں کو تھریٹ کر رہے ہیں بہرحال یہ ناظرین جو ہے اب زیادہ اچھی رائے دے سکتے ہیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا میری رائے کے مطابق اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے مولانا صاحب کو حل کرنا چاہیے اور ریاست پاکستان کے سامنے اس کے خلاف کھڑا ہونے کی بجائے ان کو بات کو ماننا چاہیے اور یہاں سے اگر کسی دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو وہ شفٹ ہو جانا چاہیے اپنے میزبان ساجد گندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے ایس جی ٹی وی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ